ہاں جمہوریت کے بودھ کو پوجہ پوجتی ہے جمہوریت کے بودھ کی پوجہ کر رہے ہیں دوہزارٹھتیس میں پاکستان دنیا کا مضبوطرین ملک بن کر ابرے گا اور اس کی ہاں اور نامیں فیصلے ہوں گے سکھ لیٹر کا قتل ہوگا اور خالستان کی بنیاد بنیں گی ہاں سکھ ہاں اتنا خون بائیں گے کہ ستلس اور بیاز سرخ ہو جائیں گے زرداری پپل پارٹی ختم ہو جائے گی بودھی کا قتل ہوگا اور ملوہ پاکستان پر ہارڈ ڈال دیا جائے گا پیر پنجر سرکار نے کہا ہے یہ ملک صرف کلمے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا بلکہ کلمے کی طرح مقدس بھی ہے لہذا اس پاک درتی کو بٹانے کا خواب دیکھنے والے خود صفیہ استی سے مٹ جائیں گے انہوں نے مزید کہا ہے وطن عزیز پاکستان کی اے بقا اور سلامتی اسلامی صدارتی نظام کے اندر ہے جڑی گل تو انہوں دسنا پیاں اے وڈی 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 گلے جب تک قاتل کو سریعام پھانسی نہیں دی گئی اور چور کے ہاتھ نہیں کارے جاتے ملک ترقی نہیں کر سکتا مرد درویش نے کہا ہے کہ اندہ چھ ماہ انتائی ایم ہیں ملک میں اسلامی صدارتی نظام کی راہمار کی جا رہی ہے چار سال تک تمام سیاستدان بے رخزار ہو جائیں گے ہاں انہوں نے کہا ہے مسوس کو یوں ہو رہا ہے کہ اسلامی صدارتی نظام نظام حکومت پاک فوج اور آرمی چیف کی امیت بڑھ جائے گی بھارت مودی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ چھ سال آہ چھ سال قبل ہاں کہا تھا ہاں تاریخیں زور پکڑیں گی اور اس صدی کی تیسری دائی میں بھارت تین ٹکڑوں میں ہاں آہ تقسیم ہو جائے گا بھارت کے اندر اٹھنے والے تاریخیں اے انیس سو سنتالیسے بھی زیادہ بڑی ہوں گی پپل پالٹی کا آہ اماں فاطمہ بھٹو کے کاندے پر آہ بیٹھنے والا ہے بیٹھتا نظر آ رہا ہے آہ دنیا آہ دنیا پاکستان میں دنیا آہ اندر کے دنیا کے اندر بڑی تبدیلی آ رہی ہے پاکستان بھی آہ تبدیل ہونے والا ہے پاک بھارت جنگ کے بہت آہ پاک بھارت آہ جنگ سے پہلے آہ چین بھارت سے پنجازمائی کرے گا اور اس کی ریڈ کی اڈی آہ آہ ٹوٹ جائے گی آہ اور پھر آہ بھارت پاکستان کے قبضے میں آ جائے گا آٹھارمی صدی آہ روز کی تھی انیسمی صدی یورپ کی تھی اور بیسمی صدی ما شاہ اللہ امریکہ کی تھی اور اکیسمی صدی ایشیا کی ہے آنے والے سولہ سال پاکستان کے لیے فیصلہ کن ہوں گے دنیا کے فیصلے پاکستان کی آہ اور نا میں ہوں گے آہ ہوں گے پاکستان کی آہ اور نا میں ہوں گے آہ تیسری عالمی جنگ کی آہ بادل کیرے ہو رہے ہیں اور اس صدی کی آہ چوتھی دائی میں کسی بھی وقت عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے اندہ آنے والے سالوں میں دنیا کیسی ہوگی امریکہ برطانیہ فرانس اور اسرائیل پر میزیل برسنے والے ہیں اور روس برطانیہ پر ایٹمی حملہ کر کے اسے صفحہ آستی سے آہ مٹا دے گا اے وڈی 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 گلے ما شاہ اللہ جڑی گلت وڈنر میں کرنا بیاں اے نکی نہیں آہ جنوبی کوریا شمالی کوریا آہ جنوبی کوریا پر حملہ کر کے آہ اس کو آہ ویرانوں میں تبدل کر دے گا اور جنوبی کوریا کے ویرانوں سے آگ آنکتی دکھائی دے رہی ہے پاکستان کا آہ مستقبل مائرین حرب کے آتھوں میں نظر آ رہا ہے دریائے اٹک کا پانی سرخ ہوتا نظر آ رہا ہے اور درہ خیبر اور واقع وارڈر پر محفظ کھڑا کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی لاہور شہر آگرد و غبار آگرد و غبار کی صد میں دکھائی دے رہا ہے آج جولائی دوہزار ستارہ میں کہا تھا نیندر موڈی کا قتل کر دیا جائے گا اور موڈی کو اپنے مارنگے ملوہ پاکستان پر ڈال دیا جائے گا انہوں نے کہا ہے موڈی کے قتل کو بہانہ بنا کر ہاں بنا کر ہاں بھارت پاکستان کے مشکری وارڈر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کرے گا فتح حق اور سج کی ہوگی اور اسلام کا بول بالا ہوگا چین سپر پاور بن جائے گا اور اس کی سراد مشکری وستہ سے برطانیہ تک پھیل جائے گی سی پیکس کی پہلی کڑی ہے نیٹوں کے مقابلے میں جنوبی ایشیا آج جنوبی ایشیا میں آج پانچ ملکی اتحاد دکھائی دے رہا ہے گریڈ بلاس کے بعد ٹوٹل بلاس کا وقت قریب ہے پاکستان غزبہ ہند کا گریزن ہے اور گریزن میں ہی ایٹم بم بنتے ہیں امریکہ تباہ ہو جائے گا دیکھ رہا ہوں اور دوزار تیسے امریکہ کی بربادی شروع ہو جائے گی ہاں پاکستان ہاں پاکستان عالم اسلام کا ایٹ کوارٹر بنے گا دوزار تریسے پاکستان میں اب کھایا پیا گلوایا جائے گا پاکستان کا تمام کردہ ختم کر دیا جائے گا ملک میں خشیہ لی آئے گی مگر اسلامی آس ادارتی نظام کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہاں بہت بڑے جلدی ہاں نظام کی طرف ہاں بڑھ رہا ہے ہاں جس کا شہندار ہاں پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام کو ہاں بڑی شدت سے انتظار ہے جی ہاں اسلامی صدارتی نظام اے جیڑی غلط وڑھنا میں کرنا پیاں اے بڑی گلے بڑی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں اے جڑی غلط وڑھنا میں کی تھی اے نکی گل نہیں کی نا 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 ہاں دو پاکستان عالمی اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہاں ہیڈ کوارٹر آپ بنتا دکھائی دے رہا ہے دوزارت اس میں آپ کھایا پیا گلوایا جائے گا اور پاکستان کے تمام کردے ختم کر دیے جائیں گے ہاں خوشیہ لی آئے گی مگر اسلامی صدارتی ہاں نظام کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان انشاءاللہ بہت جلد آپ اس نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام کو بڑی شدت سے انتظار ہے جی ہاں اسلامی صدارتی نظام بہت جلد آپ کے ذین و غمان سے پہلے یہ نظام راج کیا جا رہا ہے اب سید آسم منیر اور عمران خان کا ہیں ساتھ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان ایت رکھی انجنیوں منزرہ ہیں انشاءاللہ تیہ کرسی تیہ 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 اے وڈی 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 غلط انو دے دیتی ک comprendیم دین نش انشاءاللہ 泣ی سیکھنitt انشاءاللہ تیہ جیے انشاءاللہ